بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گی What is KASA 1000 Project Central Asia South Asia Electricity Transmission Project ہے جو پہلا C ہے وہ Central کے لیے ہے اور A Asia کے لیے ہے Central Asia اور اگلا S A South Asia کے لیے ہے یعنی یہ دو ریجنز کو کنکٹ کرتے ہوا اور دو ریجنز کے کنٹریز پرمشتمل پروجیکٹ ہے اور اگر ہم اس پروجیکٹ کی نیچر کی بات کریں تو یہ Electricity Transmission Project ہے یعنی Power Transmission Project ہے Central Asia دو کنٹریز میں انوالڈ ہیں اور دو اس میں South Asian countries انوالڈ ہیں جو Central Asian کنٹریز انوالڈ ہیں ان کے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے یعنی بجلی پاور اور جو South Asian countries اس میں انوالڈ ہیں وہ ایسے ہیں جن کو بجلی کی ضرورت ہے تو جن کے پاس سرپلس بجلی ہے وہ ان کو بجلی بیچیں گے جن کو بجلی کی ضرورت ہے تب ہم ذرا اس کو تھوڑا سا اور پڑھتے ہیں کیونکہ یہ قویسٹین آپ سے PPSC کے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کاسا وان تھاؤزن الیکٹریسٹی ٹرانس میشن پروجیکٹ is a 1227 کلومیٹر لانگ کراس بارڈر ٹرانس میشن پروجیکٹ بینگ ڈیبلپت ان سینٹرل ایشیا کتنے کنٹریز اس پروجیکٹ میں انوالڈ ہیں چار اور کتنے کلومیٹر لمبا کراس بارڈر ٹرانس میشن پروجیکٹ ہے 1227 کلومیٹر اس پروجیکٹ کا ایم کیا ہے اس کا ایم میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ to establish an electricity trade یہاں پر کس کی trade ہو رہی ہے electricity کی involving the transfer of surplus hydro power available in central ایشیا to electricity deficient countries in south ایشیا surplus energy available with کرگستان and تجاکستان will be sold to افغانستان and پاکستان جو ملک ان سے بجلی ہری دیں گے اس پروجیکٹ کے ذریعے سے اور وہ بجلی کی نیچر کیا ہوگی hydro power ہے وہ ہری دنے والے ہوں گے افغانستان اور پاکستان اور بیچنے والے ہوں گے central nation countries یعنی کہ کروستان اور تجاکستان اگر ہم بات کریں کہ اس پروجیکٹ کی estimated cast کیا ہے تو 1.17 billion US ڈالر اس پروجیکٹ کی estimated cast ہے 2020 فیبرری 2020 میں اس پروجیکٹ کا inauguration کیا گیا یعنی اس کا افتتا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جلدی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے ذریعے سے جو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے وہ پرابلم ختم ہو جائے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید 2022 کے last تک یہ پروجیکٹ کسی کچھ حد تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور شاید جو کمرشل آپریشن ان دی ایکسپیکٹی ٹو بی سٹارٹڈ ان 2022 ایڈ 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 آف 2022 تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیسا پروجیکٹ ہے کیسی ٹریڈ اس کے ذریعے سے ہوگی الیکٹریسٹی ٹریڈ ہوگی ٹرانسمیشن الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن پروجیکٹ ہے چار کنٹریز اس کے اندر ان والد ہیں دو سنٹری لیشن کنٹریز ہیں جن کے پاس بجلی زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے تو وہ اپنی بجلی ایمپورٹ کریں کس کو ایکسپورٹ کریں پاکستان اور افغانستان کو اور یہ بجلی کیسی ہوگی یہ ہائیڈرو پار ہوگی یعنی پانی سے پیدا ہونے بجلی ہوگی جس کو پان بجلی یا پین بجلی بھی کہتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ آئی ہو موسیقی